شیخ سادی شیرازی کہتے ہیں جب دنیا پہ تُو آیا تھا تو تُو روتا تھا یہ ہستے تھے زندگی اس طرح گزار کہ یہ روتے رہ جائے اور تُو ہستے تھے اس سے بدلہ لینا ہے جب بچہ پیدا روتا ہے تو اس کی پیدائش پر اس کا رونا ہی اس کی زندگی کی دریئے رہ دی ہے علماء شریف آمائم سے پوچھئے کہ بچے نے استحلال کیا ہے کہ جنازہ ہوگا اگر کود ہوگیا اور اگر اس نے استحلال نہیں کیا اس بچے کے چیزنے کو استحلال کہتے ہیں پہلی چاند پہلے رات کے چاند کو بھی حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھے بھی بچے شور بچاتے ہیں وما اوہیلہ بہیلہ یہ بھی آنسان ہے کہ اندر زبا جو پکار آئے کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کیلئے بھی نہیں چاہی اگر کسی نے زبا کرتے ہوئے بسم الشیق عبدالقادر جیلانی کا حرام ہوگا لیکن جانور کی آرمی کا ہے بارمی کا ہے عقیقے کا ہے ولیمے کا ہے لیکن نام اللہ کا پکار آئے گا تو حرام نہیں ہوگا لوگ اس کے مفہوم ہوگا نہیں سمجھے تو جو پکار ہے وہ پکار وہ اللہ کے نام کی ہوگا تو جب بچہ چیزتا ہے اس کو استحلال کہتے ہیں بلکہ حضور سے پوچھا گیا تھا صحابہ نے کہا کہ حضور دبرالی نے اپنی موجن میں یہ روایت اقل کی ہے پوچھا کہ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیزتا نہیں اور روتا نہیں فرما اس کے ساتھ ایک حمزاد جنگ لیتا ہے جو اس کی پسنیوں موجھ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ ہوتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا حضور جب آپ آئے تھے تو کیا آپ کے ساتھ میں آئے تھے تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ تھے تو کہا پھر اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہم نے اس نے کیا حرکت کرنی تھی فلمان آن اسلاما جب اس کی نصف میں نے چہلے پہ پڑھیں اس نے کلمہ برماظر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھتے صورت ذکر کیا ہے اس پاس پر جوہر البحار میں ہر نبی کی موزے نبوت ہاتھ پہ تھی حضور کی موزے نبوت محاذف حلق پہ تھی سترہ مجوہات بیان کی ہے ایک بچہ یہ بیان تھی کہ کوئی آئے اور نبی سے مسافہ کرے اور موزے نبوت دیکھے پھر مانے حضور کی موزے نبوت چھپا کے رکھی گئی تھی کوئی آئے اور دیکھے اور پھر مانے ضرورت ہی نہیں چہرہ ہی بتا بہت کم لوگوں نے موزے کی موزے کی موزے کی حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ میں نے زیادت کی موزے کی موزے کی تو بہت لوگوں نے کم لوگوں نے گوھے لگوں دیکھی لیکن چہرہ ایسا بنا دی رخ کے آئینے میں مصبر چڑھا ہوا چہرے کی ہر وقیر پہ قرآن لکھا ہوا کچھ جمال دیا محس مزیعہ کیا میرے امام گلے بلبل نے گل ان کو کہا عمرین سنوے جان کے ساتھ بلبل کی منتحائی پرواز تو یہی ہے اسی کو پھولی جائے گا بلبل نے گل ان کو کہا عمرین سنوے جان کے ساتھ حیرت میں چھتنا کر کہا یہی نہیں وہ بھی رہا خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑکے چمکا تھا کمر بے منتا جب وہ رخ ہوا یہی نہیں ہوا بھی وہ جمال دیا وہ حسن دیا وہ حسن دیا اللہ اکبر کیا خوب سجڑنیاں اکھیاں ہیں کیا خوب سجڑنیاں اکھیاں ہیں جمیں پارکے سورائیاں رکھیاں ہیں تو مجھے میرا یار میں بٹھا جتو بیک کے چند شر مار رہا ہے اتی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاح انتھاوے جیو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن زیز نباوے اتے دھردی مطلے پی جاوے جے ہاں کھڑنا بچ رکدا ہاں کھڑنا کو بد جاوے توبہ توبہ حسن سجڑنا چاننا چلی جاوے بجدی دھردی رشک نہ مارے بطا بے اگدی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا اقلا بچنا بے اگدی ہو جاوے کیے جاہاں سے نظر بچ ہو دی جو آوے بھک جاوے خلق ادین مولی دنیاں کوئی برلائی جان کچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظر کافل مران اسلاما جب اس کی نظر انہیں جمال پر بڑی تو اس نے کلمہ پڑنا چکا تو حضور علیہ السلام سے پچھا گیا کہ وہ کیوں روڑا ہے کہ آج اس کو ہم ذات چھہتا ہے تو اس کا رونا تلیل زندگی ہے تو سارے مہار کے رنگے اے شکر ہے زندہ بیٹا موچ ساری دنیا جب تُو آیا تھا تو تُو روتا تھا اور تیرا رونا ان کے لئے باعث مصدرت ہوا اب تُو ان سے زندگی میں بدلہ لینا ہے اس طرح کہ جب دنیا سے جائے تو تُو ہستا ہوتا ہے یہ نہ ہوتے گوتا آیا تھا گوتا ہوتا ہوتا ہے روڑی بن حراش نے اچھا ساری زندگی ہے میں حسول علی جب تک یہ یقین ہو کے میرا نجام کیا ہے اللہ بخیر رکتے آخر آیا اُن کے بھائی روڑی بن رہاش اگر سار کو اللہ لائے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ حسول لینے داخل ہوا تو فورم باہر آ گیا کہا کیا ہوا ایتنی جہاں نہیں کہا یا طرح پکے بڑا جی کیا ہوا نہ ہوتا نہ ہوتا ہوتا سینو ہوتا ہم حسول لیتے ہیں وہ آگے سے مسکر آتا ہے وہاں میرے بھائی نے کسی مکھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھتا ہوتا اللہ بکتا اچھا پلے شہر میں خبر ہے چہار تغز کے لوگ مختلف جگوں پر موجود ہوتے ہیں بعض نے کہا اوہ بڑی بھی کہانی ہے بلا پل مردنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے بعض نے کہا کہ یا بندہ تو نیک ہوتا ہے اعزاز ملا ایک وال نے کہا کہ ہم نشانِ مردِ مومن بھائی تو بھائی چون مرد آئے تبسر بھائی ہو اسے آج مجھے انہا کے بندے کے کشانی ہوتا ہے جب بہت آدمی کے چہرے پہ وہ اس قرار اٹھائیں جائے تو بعض نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے انتقال کیا کسی نے انتقال کیا خیر پورے بسرے میں خبر پہنی گئے کچھ لوگ تحقیق اور جستجو کے لیے کچھ تکھے سوال لیے کچھ مہاش ہو کے زیادت کے لیے ایک جلوس بھی بن گیا اور ان کے گھر قدر پہ ہوتا ہے کتنے میں نے اُسر دے کے چار پائپر ڈال کے کفر میں پکڑا دیا گیا جب یہ دھر میں تحقیق ہوئے تو قبل اس سے کہہ لے گانا کو جو سوال پہ ہوتے ربی جو انتقال کر چکے ہیں ان کے کفر کا پرہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم لوگ حیرت میں ڈوب گئے اللہ لکھٹ覆 ہو اجیب بات ہے بخنے کے بعد باتے کر رہے ہو کالا نان تکلہ باتم ہو ہاں ہاں بخنے کے بعد باتے کر دیں عرش خرشتے بانگا ببینیاں پر مکہ پہ گیا شور عرش Qurرشتے بھانگا ملیاں مکہ پہ گیا شور قلع شاہ حسا مرنا نائی بگور کا پیاکورinating فالا نوی ینا haverا فطرتِ حستی شہیدے اارضو رہتی نائو غوب تر پیکر کی اس کو جزت جو رہتی نہ ہو عورت کو سمجھا ہے غافل اختتامی زندگی یہ ہے شام زندگی سوہ توابی لوگوں نے باتیں پوچھ لیشو کرتی کسی نے پوچھ پوچھا کسی نے پوچھ پوچھا بتا تمہارے رب میں تمہارے ساتھ سنوک کیا کیا تو ربی جو انتقال کے جاتے ہیں وہ گولتے ہیں اس تک پڑا دی ربی غیرہ مربان بس تک پڑا دی بے روحی مبادی ہاں اس کے قضلت والے چھتے پر کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھول ملے گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کرتی سلسلہ کلام ترین ہو گیا ایک لگنے والا گول آئے تو جو جس کے مند میں آراد پوچھنا ہے حضرت امام ابو نعین الاسفانی ہلیہ میں لکھتے ہیں کہ جب سلسلہ کلام پھول پکڑنے لگا تو دبی بن حراش بول کے کہنے لگے اجلو بھی ولا قوشتو بھی لیانا عبالقاسی یانتظرو علیہ السلام دے رہے کرو مجھے جلدی کمرستان میں لے جا تم مجھے باتوں میں لگا رہے اور امام جنبیہ میں نے جنازے کا انتظر فطرتِ حسنی شہیدِ آخر احتینہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجور احتینہ ہو موت کو سمجھا ہے کافر ایک کامی زندگی یہ ہے شامی زندگی سُجھ لے تو تو میرے دھب کا بادر ہے کہ جو بیرہ دینا رہے کر جو اس کو باتیں اور بزرگانِ دین کے آراز پہ آگے ان کے مضاہات دیکھ کر کے اس یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یہ صنیہ مذہبنے کے باوجود بھی دنوں میں مرمان ہوتے ہیں لارڈ گرزم جب یہاں سے گیا ہندوستان سے تو اپنی یاداشتیں بردتب کی اس نے اور اس نے یاداشتوں میں یہ بات خاص طور پر لکھی کہ ہندوستان کے اندر میں نے جمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے یہ ہے زندگی فقیر نام تیناتا بابو قبر جتا دیجئے یہ زندگی آپ رہو جاتے ہیں تو راوی کے اس پاس جہانگیر کا مقبر ہے تو میں تو جب گزرتا ہوں تو عمرت کے لیے دجل اٹھا کے دیکھتا ہوں آپ کو بہن ایک پاتھ بن گیا ہے اور چھپٹی کے دینے کہ وہاں کچھ رونک ہو جاتی ہے لیکن خاص کو احاطہ وزار کا ہے وہاں تو آپ کو جانوروں کی بھیٹے پڑی بھی دکھائی رہی ہیں وہاں تاش کھلنے والے ٹولیاں تو موجود ہیں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں یہ وہ مطلق انعام حقوران اتنی بڑی راجدانی کا شہنشاہ لیکن آج اس کی قبر پہ حصل نہیں برس بلکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نوز جہان کا مقبر ہے بادشاہ جب تحت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا اور پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتا اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگواہ ہوتا پیچھے سے کمر چھونتی بادشاہ فیصلے تصدیل کر دی جس کے اشارہ ابن پہ ہندوستان کی تقریر کے فیصلی لکھے تھے ہاتھ اس کی قبر پہ رہے گئے ان کی اپنی ویٹی زیبندی صاحب کا اپنا شیر اس کے لوحے مزارت پہ لکھتا ہے زیبندی صاحب نے باق سے شائعی چونی دیا کہتی تھی دیوانیں مخفی آج بھی مستیاد ہیں تو اس کا اپنا شیر لوحے مزارت پہ لکھتا ہے بر مزارے ماں قریب ماں نئے چراکے لیاں گیر نئے پرے پروانہ سوزت ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کچھ چراک جلانے آئے گا نہ کچھ بھول ڈالنے آئے گا نہ کسی بھول میں گیر دانے نہ کسی پسگانے میں پار جلانے جو برو سویر کی تقریر کے مالک سمجھے جاتے تھے آج قریب تک بر مزارے ماں قریباں آج قریب ہیں یہ رابی کے اس قریب پرانہ اب رابی کا قریب پرانہ ایک لوحے بزار ادھر پی ادھر کو لکھتا ہے بر مزارے ماں قریباں نئے چلاکے نئے دنے اور گاں لکھا ہے گن جو بپنے مزارے ماں انا کسان را پیر خامل پاملہ فقیر نام تنہ دا باہو قبر جنہ دیچ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا آل منتبت علمائی کرام کے علاوہ سارے سوچ میں بڑھ جائیں گے اور کہیں گے ہمیں کیا غرص کے اس کا نام یاد رکھیں بلکہ بہت سے زمانے کے انگرام ہم دیگر ممور پر توجہ دیتے ہیں اور فقیر مسائل یاد کرے لیے ہمیں اس کا نام یاد رکھنے کی کوئی ضرمت نہیں ہے ہم نہیں جانتا اس کا نام کیا تھا چلو میں کہتا ہوں اس دور کے کیسے کا نام بتا رہا جائیں تو زیادہ لوگ اس سے بھی معذرت کر رہے ہیں اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی اچھا میں کہوں چلو اس دور کے جناب آپ کونسا مضمون چھڑ دیا ہمیں نے اس کے نام کو بتا یار نہ خاکان کا نام جانو نہ کیسر کا نام جانو اور نہ کسرہ کا نام جانو اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے معذر کا نام جانو اس اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گئی یار کسر کا نام تو باقی نہیں رہا کسرہ کا نام تو باقی نہیں رہا اور خاکان کا نام تو باقی نہیں رہا لیکن کالے رنگ اور موٹے ہونچ لگنے والے بلال کا نام آج میں باقی نہیں ہے اور اقوال کا تو جو ہے وہ طبیعت بچل رہے گا جو لا اقوال یہ کس کے عشقہ فیض آم ہے اقوال یہ کس کے عشقہ فیض آم ہے علومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہوگا 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 خوب تر پیٹر کی اس کو جستجو رہتی نہیں ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی